لیجے سنیے منشی پریم چند کے لئے کے کتھا سنگ رہے مان سرو وردو کی کہانی بالک میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں گنگو کو لوگ برہمڈ کہتے ہیں اور وہ اپنے کو برہمڈ سمجھتا بھی ہے میرے سعیس اور خدمتگار مجھے دور سے سلام کرتے ہیں گنگو مجھے کبھی سلام نہیں کرتا وہ شاید مجھ سے پان لاغن کی آشا رکھتا ہے میرا جھوٹھا گلاس کبھی ہاتھ سے نہیں چھوٹا اور نہ میری کبھی اتنی ہمت ہوئی کہ اس سے پنکھا جھلنے کو کہوں جب میں پسینے سے تر ہوتا ہوں اور وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوتا تو گنگو آپ یہی آپ پنکھا اٹھا لیتا ہے لیکن اس کی مدرہ سے یہ بھاو اس پشٹ پر کٹ ہوتا ہے کہ مجھ پر کوئی احسان کر رہا ہے اور میں بھی نہ جانے کیوں فوراں ہی اس کے ہاتھ سے پنکھا چھین لیتا ہوں اگرس و بھاؤ کا منوش ہے کسی کی بات نہیں سہ سکتا ایسے بہت کم آدمی ہوں گے جن سے اس کی مطرتہ ہو پر سعیس اور خدمتگار کے ساتھ بیٹھنا شاید وہ اپمان جنک سمجھتا ہے میں نے اسے کسی سے ملتے جلتے نہیں دیکھا آشیر یہ ہے کہ اسے بھنگ بوٹی سے پریم نہیں جو اس شرینی کے منوشیوں میں ایک آسادھارن گن ہیں میں نے اسے کبھی پوجہ پاٹھ کرتے یا ندی میں سنان کرنے جاتے نہیں دیکھا بلکل نرکشر ہے لیکن پھر بھی وہ برہمن ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا اس کی پرتشتھا اور سیوہ کرے اور کیوں نہ چاہے جب پرخوں کی پیدا کی ہوئی سمپتی پر آج بھی لوگ ادھکار جمائے ہوئے ہیں اور اسی شان سے مانو خود پیدا کی ہو تو وہ کیوں اس پرتشتھا اور سممان کو تیاغ دے جو اس کے پرخوں نے سنچے کیا تھا یہ اس کی بپوتی ہے میرا صبح کچھ اس طرح کا ہے کہ اپنے نوکروں سے بہت کم بولتا ہوں میں چاہتا ہوں جب تک میں خود نہ بلاؤں کوئی میرے پاس نہ آئے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ ذرا سی باتوں کیلئے نوکروں کو آواز دیتا پھروں مجھے اپنے ہاتھ سے سراہی سے پانی اڈیل لینا یا اپنا لیمپ جلا لینا یا اپنے جوتے پہن لینا یا علماری سے کوئی کتاب نکال لینا اس سے کہیں زیادہ سرل معلوم ہوتا ہے کہ ہینگن اور میکو کو پکاروں اس سے مجھے اپنی سوچھا اور آتما وشواس کا بودھ ہوتا ہے نوکر بھی میرے صبحوں سے پرچت ہو گئے ہیں اور بینہ ضرورت میرے پاس بہت کم آتے ہیں اس لیے ایک دن جب پراتہ کال گنگو میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو مجھے بہت برا لگا یہ لوگ جب آتے ہیں تو پیشگی حساب میں کچھ مانگنے کے لیے یا کسی دوسری نوکر کی شکایت کرنے کے لیے اور مجھے یہ دونوں ہی باتیں اپریے ہیں میں پہلی تاریخ کو ہر ایک کا ویتن چکا دیتا ہوں اور بیچ میں جب کوئی کچھ مانگتا ہے تو کروہ دھا جاتا ہے کون دو دو چار چار روپے کا حساب رکھتا پھرے پھر جب کسی کو مہینے بھر کی پوری مجھوری مل گئی تو اسے کیا حق ہے کہ اسے پندرہ دن میں خرچ کر دے اور رین یا پیشگی کی شرن لے اور شکایتوں سے تو مجھے گھرنا ہے میں شکایتوں کو دربلتہ کا پرمان سمجھتا ہوں یا تھک اور سوہاتی کی شدر چیشٹا میں نے ماتھا سکوڑ کر کہا کیا بات ہے میں نے تو تمہیں بلائیا نہیں گنگو کے تیکھے ابھیمانی مکھ پر آج کچھ ایسی نمر تھا کچھ ایسی یاچنا کچھ ایسا سنکوچ تھا کہ میں چکت ہو گیا ایسا جان پڑا وہ کچھ جواب دینا چاہتا ہے مگر شبد نہیں مل رہے ہیں میں نے ذرا اور کڑا ہو کر کہا آخر کیا بات ہے کہتے کیوں نہیں تم جانتے ہو یہ میرے تہلے کا سمجھ ہے مجھے دیر ہو رہی ہے گنگو نے نراشہ بھری سور میں کہا تو آپ ہوا کھانے جائیں میں پھر آ جاؤں گا یہ عوض تھا اور بھی چنتا جنک تھی اس جلدی میں تو وہ ایک شن میں اپنا ورطانت کہہ سنائے گا وہ جانتا ہے کہ مجھے زیادہ افکاش نہیں ہے دوسرے افسر پر تو دشت گھنٹو روئے گا میرے کچھ لکھنے پڑھنے کو تو وہ شاید کچھ کام سمجھتا ہو لیکن وچار کو جو میرے لیے سب سے کٹھن سادھنا ہے وہ میرے وشراہم کا سمجھ سمجھتا ہے وہ اسی وقت آ کر میرے سر پر سوار ہو جائے گا میں نے نردیتا کے ساتھ کہا کیا کچھ پیشگی مانگنے آئے ہو میں پیشگی نہیں دیتا جی نہیں سرکار میں نے تو کبھی پیشگی نہیں مانگی تو کیا کسی کی شکایت کرنا چاہتے ہو مجھے شکایتوں سے گھرڑا ہے جی نہیں سرکار میں نے تو کبھی کسی کی شکایت نہیں کی گنگو نے اپنے دل مضبوط کیا اس کی آکرتی سے اس پشت جھلک رہا تھا مانو وہ کوئی چھلانگ مارنے کے لیے اپنی ساری شکتیوں کو ایکتر کر رہا ہو اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا مجھے آپ چھٹی دے دیں یہ اس طرح کا پہلا پرستاؤ تھا جو میرے کانوں میں پڑا میرے آتما بھیمان کو چوٹ لگی میں جب اپنے کو منشتہ کا پتلہ سمجھتا ہوں اپنے نوکروں کو کبھی کٹو وچن نہیں کہتا اپنے سوامت کو یتھا ساتھ دھمیان میں رکھنے کی چیشتہ کرتا ہوں تب میں اس پرستاؤ پر کیوں نہ وسمت ہو جاتا کٹھور سور میں بولا کیوں کیا شکایت ہے آپ نے تو حضور جیسا اچھا صبحاؤ پایا ہے ویسا کیا کوئی پائے گا لیکن بات ایسی آ پڑی ہے کہ اب میں آپ کے ہاں نہیں رہ سکتا ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے کوئی بات ہو جائے تو آپ کی بدنامی ہو میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ کی آبرو میں بٹا لگے میرے دل میں الجھن پیدا ہوئی جگیاسہ کی اگنی پرچند ہو گئی آتم سمرپن کے بھاؤ سے برامدے میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر بولا تم تو پہیلیا بجھوا رہے ہو ساف ساف کیوں نہیں کہتے کیا ماملہ ہے گنگو نے بڑی نمرتہ سے کہا بات یہ ہے کہ وہ اس تری جو ابھی ودوہ آشرم سے نکال دی گئی ہے وہی گومتی دیوی وہ چپ ہو گیا میں نے ادھیر ہو کر کہا ہاں نکال دی گئی ہے تو پھر تمہاری نوکری سے اس کا کیا سمبند گنگو نے جیسے اپنے سر کا بھاری بوجھ زمین پر پٹک دیا میں اس سے بیعہ کرنا چاہتا ہوں بابو جی میں وسمہ سے اس کا موت آکنے لگا یہ پرانے وچاروں کا پونگا برامن جسے نئی سبھتا کی ہوا تک نہ لگی اس کلٹا سے ویواہ کرنے جا رہا ہے جسے کوئی بھلا آدمی اپنے گھر میں قدم بھی نہ رکھنے دے گا گومتی نے محلے کے شانت واتاورن میں تھوڑی سی حلچل پیدا کر دی کئی سال پہلے وہ ودوہ آشرم میں آئی تھی تین بار آشرم کے کرمچاریوں نے اس کا ویواہ کر دیا تھا پر ہر بار وہ مہنے پندرہ دن کے بعد بھاگ آئی تھی یہاں تک کہ آشرم کے منتری نے اب کی بار اسے آشرم سے نکال دیا تھا تب سے وہ اسی محلے میں ایک کوٹری لے کر رہتی تھی اور سارے محلے کے شہدوں کے لیے منورنجن کا کیندر بنی ہوئی تھی مجھے گنگو کی سرلتہ پر کرود بھی آیا اور دیا بھی اس گدھے کو ساری دنیا میں کوئی استری ہی نہ ملتی تھی جو اس سے بیاء کرنے جا رہا ہے جب وہ تین بار پتیوں کے پاس سے بھاگ آئی تو اس کے پاس کتنے دن رہے گی کوئی گانٹ کا پورا آدمی ہوتا تو ایک بات بھی تھی شاید سال چھ مہینے ٹک جاتی یہ تو نپٹ آنکھ کا اندھا ہے ایک سپتہ بھی تو نباہ نہ ہوگا میں نے چیتاونی کے بھاو سے کہا تمہیں اسے استری کی جیون کا تھا معلوم ہے گنگو نے آنکھوں دیکھی بات کی طرح کہا سب جھوٹ ہے سرکار لوگوں نے حق نہ حق اس کو بدنام کر دیا ہے کیا کہتے ہو وہ تین بار اپنے پتیوں کے پاس سے نہیں بھاگ آئی ان لوگوں نے اسے نکال دیا تو کیا کرتی کیسے بدھو آدمی ہوں کوئی اتنی دور سے آ کر ویواہ کر کے لے جاتا ہے ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے اسی لیے کہ عورت کو نکال دے گنگو نے بھاوکتہ سے کہا جہاں پریم نہیں ہے حضور وہاں کوئی استری نہیں رہ سکتی اس طریقے وال روٹی کپڑا ہی نہیں چاہتی کچھ پریم بھی تو چاہتی ہے وہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے ایک ویدھوہ سے ویواہ کر کے اس کی اوپر کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے چاہتے ہوں گے کہ تن مند سے وہ ان کی ہو جائے لیکن دوسروں کو اپنا بنانے کے لیے پہلے آپ اس کا بن جانا پڑتا ہے حضور یہ بات ہے پھر اسے ایک بیماری بھی ہے اسے کوئی بھوت لگا ہوا ہے وہ کبھی کبھی بک جھک کرنے لگتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے اور تمہیں ایسی استری سے ویواہ کرو گے میں نے سندگ دبھاؤ سے سر ہلا کر کہا سمجھ لو جیون کڑوا ہو جائے گا گنگو نے شہیدوں کے سے آویش سے کہا میں تو سمجھتا ہوں میری زندگی بن جائے گی بابو جی آگے بھگوان کی مرضی میں نے زور دے کر پوچھا تو تم نے تیہ کر لیا ہے ہاں حضور تو میں تمہارا اس تیفہ منظور کرتا ہوں میں نرر تھک روڑھیوں اور ویرث کے بندھنوں کا داس نہیں ہوں لیکن جو آدمی ایک دشتہ سے ویواہ کرے اسے اپنے ہاں رکھنا واسطوں میں جھٹل سمجھ سیاں تھی آئے دن ٹنٹے بکھیڑے ہوں گے نئی نئی الجھنے پیدا ہوں گے کبھی پولیس دوڑ لے کر آئے گے کبھی مقدمے کھڑے ہوں گے سمبھو ہے چوری کی وارداتیں بھی ہوں اس دلدل سے دور رہنا ہی اچھا گنگو شدہ پیڑت پرانی کی بھانتی روٹی کا ٹکڑا دیکھ کر اس کی اور لپک رہا ہے روٹی جھوٹھی ہے سوکھی ہوئی ہے کھانے یوگ نہیں ہے اس کی اسے پرواہ نہیں اس کو وچار بدھی سے کام لینا کٹھن تھا میں نے اسے پرتک کر دینے ہی میں اپنی کشل سمجھی پانچ مہینے گزر گئے گنگو نے گومتی سے ویواہ کر لیا تھا اور اسی محلے میں ایک خپریل کا مکان لے کر رہتا تھا وہ اب چاٹ کا کھونچہ لگا کر گزر بسر کرتا تھا مجھے جب کبھی بازار میں مل جاتا تو میں اس کا شیم کو شل پوچھتا مجھے اس کے جیون سے وشیش انراغ ہو گیا تھا یہ ایک ساماجک پرشن کی پرکشہ تھی ساماجک ہی نہیں منووی اگیانک بھی میں دیکھنا چاہتا تھا اس کا پرنام کیا ہوتا ہے میں گنگو کو صدی و پرسند مکھ دیکھتا سمردھی اور نشچنتتہ سے مکھ پر جو ایک تیز اور صبحہ میں جو ایک آتم سمان پیدا ہو جاتا ہے وہ مجھے یہاں پرتیکش دکھائی دیتا تھا روپے بیس آنے کی روز بکری ہو جاتی تھی اس میں لاغت نکال کر آٹھ دس آنے بچ جاتے تھے یہی اس کی جیوی کا تھی کنٹو اس میں کسی دیوتا کا وردان تھا کیونکہ اس ورگے کے منوشیوں میں جو نرلجتہ اور وپنیتہ پائی جاتی ہے اس کا وہاں چنہ تک نہ تھا اس کے مکھ پر آتم وشواس اور آنند کی جھلک تھی جو چت کی شانتی سے ہی آ سکتی ہے ایک دن میں نے سنا کہ گومتی گنگو کے گھر سے بھاگ گئی ہے کہہ نہیں سکتا کیوں مجھے اس خبر سے ایک وچتر آنند ہوا مجھے گنگو کی سنتوشت اور سکھی جیون پر ایک پرکار کی عیرشیہ ہوتی تھی میں اس کے وشاہ میں کسی انشت کی کسی گھاتک انردھ کی کسی لجاسپت گھٹنا کی پرتیقشہ کرتا تھا اس خبر سے عیرشیہ کو سنتونا ملی آخر وہی بات ہوئی جس کا مجھے وشواس تھا آخر بچا کو اپنی عدور درشتہ کا دنڈ بھوکنا پڑا اب دیکھیں بچا کیسے مو دکھاتے ہیں اب آنکھیں کھلیں گے اور معلوم ہوگا کہ لوگ جو انہیں اس ویوہ سے روک رہے تھے ان کے کیسے شب چن تک تھے اس وقت تو ایسا معلوم ہوتا تھا مانو آپ کو کوئی درلبہ بدارت ملا جا رہا ہے مانو مکتی کا دوار کھل گیا ہے لوگوں نے کتنا کہا کہ یہ استری وشواس کے یوگ نہیں ہے کتنوں کو دغہ دے چکی ہے تمہارے ساتھ بھی دغہ کرے گی لیکن ان کے کانوں پر جھو تک نہ رہیں گی ہم ملے تو ذرا ان کا مزاج پوچھو کہوں کیوں مہاراج دیوی جی کا یہ وردان پاکر پرسند ہوئے یا نہیں تم تو کہتے تھے وہ ایسی ہے اور ویسی ہے لوگ اس پر کیول دربھاؤنا کے قارن دو شاہ روپت کرتے ہیں اب بتلاو کس کی بھول تھی اسی دن سیوگ وش گنگو سے بازار میں بھیٹ ہو گئی گھبرایا ہوا تھا ودحواز تھا بلکل کھویا ہوا مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آسو بھرائے لجہ سے نہیں گتھا سے میرے پاس آ کر بولا بابو جی گومتی نے میرے ساتھ بھی وشواس گھات کیا میں نے کٹی لانند سے لیکن کرترم سہان بھوتی دکھا کر کہا تم سے تو میں نے پہلے ہی کہا تھا لیکن تم مانے ہی نہیں اب صبر کرو اس کے سوا اور کیا ہو پائے ہیں روپے پیسے لے گئی یا کچھ چھوڑ گئی گنگو نے چھاتی پر ہاتھ رکھا ایسا جان پڑا مانو میرے اس پریشنے نے اس کے ہردائے کو ودین کر دیا ہے ارے بابو جی ایسا نہ کہی اس نے دھیلے کی چیز بھی نہیں چھوئی اپنا جو کچھ تھا وہ بھی چھوڑ گئی نہ جانے مجھ میں کیا برائی دیکھی میں اس کے یوگ نہ تھا اور کیا کہوں وہ پڑھی لکھی تھی میں کری اکشر بھینس برابر میرے ساتھ اتنے دن رہی یہی بہت تھا کچھ دن اور اس کے ساتھ رہ جاتا تو آدمی بن جاتا اس کا آپ سے کہاں تک بخان کروں حضور اوروں کے لیے چاہے جو کچھ رہی ہو میرے لیے تو کسی دیوتا کا آشیر وات تھی نہ جانے مجھ سے کیا ایسی خطہ ہو گئے مگر قسم لے لیجی جو اس کے مخ پر میل تک آیا ہو میری اوقات ہی کہے بابو جی دس بار رہ آنے کا مجور ہوں پر اسی میں اس کے ہاتھوں کتنی برکت تھی کہ کبھی کمی نہیں پڑی مجھے ان شبدوں سے گھور نراشہ ہوئی میں نے سمجھا تھا وہ اس کی بے وفائی کی قطح کہے گا اور میں اس کی اندھ بھگتی پر کچھ ساہن بھوتی پرکٹ کروں گا مگر اس مورک کی آنکھیں اب تک نہیں کھلی اب بھی اسی کا منتر پڑھ رہا ہے اوش ہی اس کا چت کچھ اوویوستت ہے میں نے کٹل پریہاس آرمب کیا تو تمہارے گھر سے کچھ نہیں لے گئی کچھ بھی نہیں بابو جی دیلے کی چیز بھی نہیں اور تم سے پریم بھی بہت کرتی تھی اب آپ سے کیا کہوں بابو جی وہ پریم تو مرتے دم تک یاد رہے گا پھر بھی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی یہی تو آشچر ہے بابو جی تریہ چرتر کا نام کبھی سنائے ارے بابو جی ایسا نہ کہی میری گردن پر کوئی چھوڑی رکھ دے تو بھی میں اس کا یاشی ہی گاؤں گا تو پھر ڈھونڈ نکالو ہاں مالک جب تک اسے ڈھونڈ نہ لاؤں گا مجھے چین نہ آئے گا مجھے اتنا معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں ہے پھر تو میں اسے لے ہی آؤں گا اور بابو جی میرا دل کہتا ہے کہ وہ آئے گی ضرور دیکھ لیجئے گا وہ مجھ سے روٹ کر نہیں گئی لیکن دل نہیں مانتا جاتا ہوں مہینے دو مہینے جنگل پہاڑ کی دھول چھانوں گا جیتا رہا تو پھر آپ کے درشن کروں گا یہ کہہ کر وہ انمات کی دشاہ میں ایک طرف چل دیا اس کے بعد مجھے ایک ضرورت سے نینی تال جانا پڑا سیر کرنے کے لیے نہیں ایک مہینے کے بعد لوٹا اور ابھی کپڑے بھی نہ اتارنے پایا تھا کہ دیکھتا ہوں گنگو ایک نوجات ششو کو گود میں لیے کھڑا ہے شاید کرشن کو پا کر نند بھی اتنے پل کتنا ہوئے ہوں گے معلوم ہوتا تھا اس کے روم روم سے آنند پھوٹا پڑتا ہے چہرے اور آنکھوں سے کرتگتہ اور شردھا کے راگ نکل رہے تھے کچھ وہی بھاؤ تھا جو کسی شدھا پیڑت بھکشک کے چہرے پر بھر پیٹ بھوجن کرنے کے بعد نظر آتا ہے میں نے پوچھا کیوں مہراج گومتی کا کچھ پتہ لگا تم تو باہر گئے تھے گنگو نے آپے میں نہ سماتے ہوئے جواب دیا ہاں بابو جی آپ کے آشیرواز سے ڈھونڈ لائیا لکھنو کے زنانے اسپتال میں ملی یہاں ایک سہیلی سے کہہ گئی تھی کہ اگر وہ بہت گھبرائیں تو بتلا دینا میں سنتے ہی لکھنو بھاگا اور اسے گھسیٹ لائیا گھاتے میں یہ بچہ بھی مل گیا اس نے بچے کو اٹھا کر میری طرف بڑھایا مانو کوئی کھلاڑی تمغہ پا کر دکھا رہا ہو میں نے اپہاس کے بھاو سے پوچھا اچھا یہ لڑکا بھی مل گیا شاید اسی لیے وہ یہاں سے بھاگی تھی ہے تو تمہارا ہی لڑکا میرا کا ہے کوئے بابو جی آپ کا ہے بھاگوان کا ہے تو لکھنو میں پیدا ہوا ہاں بابو جی ابھی تو کل ایک مہینے کا ہے تمہارا بیعہ ہوئے کتنے دن ہوئے یہ ساتمہ مہینہ جا رہا ہے تو شادی کے چھٹے مہینے پیدا ہوا اور کیا بابو جی پھر بھی تمہارا لڑکا ہے ہاں جی کیسی بے سر پیر کی باتیں کر رہے ہو معلوم نہیں وہ میرا آشائے سمجھ رہا تھا یا بن رہا تھا اسی نشکپٹ بھاو سے بولا مرتے مرتے بچی بابو جی نیا جنم ہوا تین دن تین رات چھٹ پٹاتی رہی کچھ نہ پوچھئے میں نے اب ذرا ویانگ بھاو سے کہا لیکن چھے مہینے میں لڑکا ہوتے آج ہی سنا یہ چوٹ نشانے پر جا بیٹھی مسکرا کر بولا اچھا یہ بات مجھے تو اس کا دھیان بھی نہیں آیا اسی بھائی سے تو گومتی بھاگی تھی میں نے کہا گومتی اگر تمہارا من مجھ سے نہیں ملتا تو مجھے چھوڑ دو میں ابھی چلا جاؤں گا اور پھر کبھی تمہارے پاس نہ آؤں گا تم کو جب کچھ کام پڑے تو مجھے لکھنا میں بھر سک تمہاری مدد کروں گا مجھے تم سے کچھ ملال نہیں ہے میری آنکھوں میں تم اب بھی اتنی بھلی ہو اب بھی میں تمہیں اتنا ہی چاہتا ہوں نہیں اب میں تمہیں اور زیادہ چاہتا ہوں لیکن اگر تمہارا من مجھ سے پھر نہیں گیا ہے تو میرے ساتھ چلو گنگو جیتے جی تم سے بے وفائی نہیں کرے گا میں نے تم سے اس لیے بیعہ نہیں کیا کہ تم دیوی ہو بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں چاہتا تھا اور سوچتا تھا کہ تم بھی مجھے چاہتی ہو یہ بچہ میرا بچہ ہے میرا اپنا بچہ ہے میں نے ایک بویا ہوا کھیت لیا تو کیا اس کی فصل کو اس لیے چھوڑ دوں گا کہ اسے کسی دوسرے نے بویا تھا یہ کہہ کر اس نے زور سے تھٹا مارا میں کپڑے اتار نہ بھول گیا کہہ نہیں سکتا کیوں میری آنکھیں سجل ہو گئیں نہ جانے وہ کون سی شکتی تھی جس نے میری منوگت گھرنا کو دبا کر میرے ہاتھوں کو بڑھا دیا میں نے اس نشکلنک بھالک کو گود میں لے لیا اور اتنے پیار سے اس کا چھمبن لیا کہ شاید اپنے بچوں کا کبھی نہ لیا ہوگا گنگو بولا بابو جی آپ بڑے سجن ہیں میں گومتی سے بار بار آپ کا بکھان کیا کرتا ہوں کہتا ہوں چلے ایک بار ان کے درشن کرا لیکن مارے لاج کے آتی ہی نہیں میں اور سجن اپنی سجنتہ کا پردہ آج میری آنکھوں سے ہٹا میں نے بھکتی سے ڈوبے ہوئے سور میں کہا نہیں جی میرے جیسے کلوشت منوشی کے پاس وہ کیا آئیں گے چلو میں ان کے درشن کرنے چلتا ہوں تم مجھے سجن سمجھتے ہو میں اوپر سے سجن ہوں پر دل کا کمی نہ ہوں اصلی سجنتہ تم میں ہے اور یہ بالک وہ پھول ہے جس سے تمہاری سجنتہ کی مہک نکل رہی ہے میں بچے کو چھاتی سے لگائے ہوئے گنگو کے ساتھ چلا ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کے لکھے کتھا سنگ رہے مان سروور دو کی کہانی بالک میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں مان سروور دو کی کہانی